بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلوات و السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعطرتہ بعدد کل معلوم لک ناظرین اکرام آپ کا اس چنل پر فتبعونی پر آپ کا استقبال ہے آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سیرت کا سلسلہ ہے سوال و جواب کی روشنی میں آپ کے سامنے اس حصہ دوم کا نوہ سبق لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے آٹھ سبق دو ویڈیوز میں پیش کی جا چکی ہیں اور اس سے پہلے کئی ویڈیوز آ چکی ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے اس سے پہلے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں سوال جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے مکہ والوں نے ان کی جائدادوں پر قبضہ نہیں کیا جواب نہیں یعنی ان کی جائدادوں پر قبضہ نہیں کیا سوال جو مسلمان عورتیں بچے مکہ سے مدینہ نہیں آسکے تھے کافروں نے ان کو مدینہ پہنچا دیا جواب نہیں یعنی جو مسلمان عورتیں بچے مکہ سے مدینہ نہیں آسکے تھے کافروں نے ان کو مدینہ نہیں پہنچایا اور ان کو آنے نہیں دیا ان کو روک لیا سوال جب مسلمان مدینہ آئے تو ان کے تین دشمن ہو گئے نمبر ایک مکہ کا کافر نمبر دو مدینہ کے منافق نمبر تین حجاز کی یہود جواب ہاں یعنی یہ تین دشمن مسلمان کے ہو گئے ایک مکہ کا کافر نمبر دو مدینہ کے منافق اور نمبر تین حجاز کی یہود منافقوں سے بڑھتا ہو خالی جگہ میں یہ جو الفاظ ہیں اس کو بھرنا ہے ہم نے بھر دیا ہے منافق خود کو مسلمان ہونے کے دعویٰ کرتے تھے اس لئے ان کی علانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو زیادہ دشمن بنایا گیا پتا تھا کہ یہ منافق ہیں لیکن منافق ہونے کے باوجود کیونکہ وہ اپنے کو مسلمان ہونے کے دعویٰ کرتے تھے تو اس لئے علانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ ان کو سزا دے کر اور زیادہ دشمن بنایا گیا آب سلم نے فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا اس کا شمار مسلمانوں میں ہیں اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کیسی پڑھتا ہے یعنی اگر اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اگرچہ اس کی ایکٹیوٹیز اس کی عمال جو ہے منافقانہ ہیں کافرانہ ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اور وہ مسلمانوں کے ایک عمال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ اندر سے وہ مخالب بھی ہے تو اس کا جو اندرونی معاملہ ہے اس کو اللہ کی حوالے کیا گیا ہے سوال منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی جب مرا تو اس کے مسلمان بیٹے کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کا مبارک کرتہ اس کو پہنا دیا جواب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ منافق جو بڑا کٹر دشمن تھا اور جو ہر وقت اسلام کو عبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازش میں لگا رہا تھا اس کے ساتھ عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اس کے مسلمان بیٹے کی درخواست پر آپ نے اپنے بدن کا مبارک کرتہ جو ہے اس کو پہنا دیا سوال عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جواب نہیں سوال مسلمانوں کو منافقوں سے چوکرنا رہنے کی تاقید کی گئی جواب ہاں یعنی ان سے باخبر آنے کی تاقید کی گئی کیونکہ یہ لقصازشی سے اور اندرون جو ہے وہ مسلمان کے مخالف تھے اس لیے جب پتا چل جائے کہ کوئی شخص کسی کا اندرونی مخالف ہے تو اس سے باخبر اور چوکرنا رہنا چاہئے کبھی بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے سوال مسلمانوں کو منافقوں پر بھروسہ کرنے سے روکا گیا جواب ہاں اس سے ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اس سے سبق لینا چاہئے کہ آج بھی اگر کوئی شخص منافق ہے اندرون یا بیرون جو ہے وہ اسلام مخالف ہے مسلمان مخالف ہے تو اس سے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اس سے چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے آئیے اس حصے کا اگرمہ سبق دیکھتے ہیں مکہ کے کافروں کی روک تھام سوال مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو قعبے کے تواف اور حج کرنے سے روک دیا تھا جواب ہاں یعنی یہ خود کو مکہ کا متولی کہتے تھے اور اس طرح کی حرکت جو ہے انہوں نے کی کہ مسلمانوں کو قعبے کے تواف اور حج کرنے سے روک دیا تھا سوال آپ سبق نے مکہ کے کافروں کے بے اپاریوں کی جو شام آتے جاتے تھے دو دو چار چار اور کبھی دس بارہ مسلمانوں کو بھیج کر دروانے لگے تھے جواب ہاں یعنی یہ جو ہے حرکت وہ کرتے تھے کہ مکہ کے کافروں یعنی آپ سبق نے مکہ کے کافروں کے بے پاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے دو دو چار چار اور کبھی دس بارہ مسلمانوں کو بھیج کر دروانے لگے تھے جواب ہاں کیونکہ یہ دشمن تھے اور ضرورت تھی کہ ان پر اپنا روب جو ہے ڈالا جائے اور ان کو اپنی طاقت دکھائی جائے اسی طرح کل کفار مکہ نے مسلمانوں کو کعبے کے تواف اور حج کرنے سے روکا تھا اور آج محمد بن سلمان جو سعودی کا بادشاہ ہے اس نے تولیغی جماعت کو بین کیا ہے جو کہ عین نبی کا اور صحابہ کا کام ہے یہ بھی جو ہے ایک کافرانہ عمل ہے جو کہ نہایت قابل مذہمت اور ناقابل برداشت ہے سوال عباس مدینہ کے آس پاس آباد قبیلوں سے جا جا کر صلح اور دوستی کے معاہدے کیے ان میں قبیلہ جوہینہ اور بنو زمرہ سے پہلے معاہدہ کیا جواب ہاں یعنی عباس نے ان دو قبیلوں سے قبیلہ جوہینہ اور بنو زمرہ سے معاہدہ کیا پہلے سوال مکہ کا ایک رئیس گرز بن جابر فہری مدینہ کی چراغ پر چھاپا مارا اور آب سلم کے اونٹ لوٹ لے گیا جواب ہاں یعنی رئیس مکہ کا رئیس گرز بن جابر فہری نے اس طرح کی حرکت کی سوال لجب دو ہجری میں آب سلم نے بارہ آدمیوں کو نخلہ کی وادی میں ایک بند خط دے کر بھیجا اور کہا اسے دو دن بعد کھولنا جواب ہاں یہ جو سوال و جواب کی بات ہے اس کو تفصیلی طور پر جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا سبق نمبر بارہ کوئی اس طرح سے پیش کیا گیا ہے بدر کی لڑائی گاؤں میلا حاکم دھول اشکر نماز دعاؤں بدر ایک گاؤں کا نام تھا جنگ جو بدر ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کہہ جا رہی ہے بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال میلا لگتا تھا یعنی سال کا سال وہاں اس گاؤں میں میلا لگتا تھا ابو لبابا کو مدینہ کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور دو آدمیوں کو آگے بھیجا کے قریش کا پتہ لگائیں رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے خدا کا رسول صلی اللہ اللہ رات بھر کھڑا نماز اور دعاوں میں لگا رہا سوال بدر کی لڑائی مسلمانوں کی پہلی یا دوسری لڑائی تھی جواب بدر کی لڑائی مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی پہلی جو جنگ ہے وہ جگہ بدر ہے سوال کیا کافروں کی طرف سے کسی نے اس بات کی کوشش کی کہ بدر کی لڑائی ٹل جائے اور اس کے لئے کون تیار تھا جواب جی ہاں ایک نیک دل قریشی اس کے لئے تیار تھا کہ بدر کی لڑائی نہ ہو سوال خون بہا دینے کی تجویز کو کس نے کامیاب نہ ہونے دیا جواب ابو جہل نے سوال بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے تین سو تیر افراد تھے اور کافروں کی طرف سے ایک ہزار افراد تھے سوال دعا میں آپ نے کون سے تاریخی کلمات کہے جواب اگر آپ یہ تاریخی کلمات کہے اگر آج یہ تیرے مٹھوبر پوجھنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا سوال بدر کی لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن خزرمی کا بھائی عامر سامنے آیا جواب ہاں سوال عامر کے مقابلے میں ایک غلام مسلمان آیا اور وہ شہید ہو گئے جواب ہاں سوال عطبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ ولید کے مقابلے میں حضرت ہاں